مکہ مکرمہ کے بے آبرکستان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے ارشاد خداوندی سے دوبارہ خودوایا زمزم کا پانی کچھ لوگوں کے مطابق ایک سائنسی موجزہ بھی ہے جو آج تک جاری اور ساری ہے سہرہ عرب کے سہرہ میں سبزہ سے خالی دو پہاڑ جہاں ایک بچہ پیاس کی شدت سے اینڑیاں رگڑتا رہا ماہ منظر دیکھ کر ہال کھا رہی تھی مشکیزے میں موجود پانی کپ کا ختم ہو چکا تھا سہرہ کی تپتی تو پہر اور جھلساتی لو کے تھپیڑوں نے انہیں جان بلب کر دیا تھا ماں اپنے بچے کو بلبلادہ سے سکتا اور تڑپتا نہ دیکھ سکی اس لئے پانی کی تلاش میں سامنے موجود صفحہ کے پہاڑ پر چڑھ گئی لیکن پھر بھی پانی نہ ملا اور اس پہاڑ سے اتر کر تیزی سے دوسری جانب موجود مروہ نامی پہاڑ پر جا پہنچی یہاں تک کہ تین چار چکر لگا کر ممتہ کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر واپس آئی بیٹے کو پہلے کی طرح تڑپتا بلبلادہ دیکھ کر وہ واپس پڑھٹی دوبارہ وہی چکر پہاڑ سے اترتی اور تیزی سے پہاڑ پر چڑھ جاتی پانی کی تلاش میں وہ ایسے سات چکر لگا چکی تھی لیکن پانی کہیں نہ ملا اور پھر وہ بے درد ماں دوڑ کر اپنے بچے کی طرف آئی جو کہ جان بلب ہو چکا تھا سیکڑوں ماں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا رب یہ بنظر دیکھ رہا تھا اس نے فوراں حضرت جبریل علیہ السلام کو وہاں بھیجا آپ علیہ السلام نے اڑیاں زمین پر ماری اس طرح زمین سے پانی کا چشمہ ابل پڑا بظاہر آخری سانس دیتے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیتاب ماں حضرت حاجرہ علیہ السلام پانی کا چشمہ دیکھ کر خوشی سے نحال ہو گئی اور پانی کے گرد مڈیر بنا دی تاکہ پانی ادھر ادھر نہ ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حاجرہ علیہ السلام اس پانی کے گرد مڈیر نہ بناتی آج یہ پانی ایک دریہ کی شکل اکتیار کر لیتا آخر کار اس عجیب و غریب پانی نے ماں بیٹے کو خجور اور خانے پینے سے بھی بینیاز کر دیا پانی پیتے ہی پیاس کے ساتھ ساتھ بھوک کا بھی احساس مٹ گیا ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ بنو جرہم کا ایک کافلہ وہاں سے گزرا دیکھا کہ مکہ کی گھاٹیاں پر پرندے اڑان بھر رہے ہیں ان کے لیے یہ منظر حیران کن اور ناقابل یقین تھا اس علاقے میں تو خاک اڑتی تھی اور لو کا گزر ہوتا تھا وہ حیران تھے کہ پرندے یہاں کیسے عرب کے رگستان کے پرندے تو صرف پانی والی جگہ پر ہی نظر آتے تھے آخر کار اس جسوجو نے انہیں اس گھاٹی والی جگہ پر آنے پر مشبور کر دیا پانی کا چشمہ اور ایک ماں بیٹے کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے بنو جرحم کے کافلے کے لوگ یہ واقعہ سن کر بہت متاثر ہوئے اور ماں بیٹے کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی انہوں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے وہاں بسنے کی اجازت مانگی جو انہوں نے باخوشی دے دی تہرہ عرب کا یہ بنجر اور ویڈان رگستان آباد ہو گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑھے ہوئے تو اس قبیلے کے سردار عمر بن ماس کی بیٹی سے شادی کر لی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پیدا ہوئی اور ان کو بنو بکر کہا جانے لگا بنو جرحم اور بنو بکر بہامی اتحاد سے کئی سال تک رہے لیکن آہستہ آہستہ ان میں اقتلاف شروع ہوا جو کہ اس قدر بڑھا کہ بنو بکر نے بنو جرحم کو نکال دیا بنو جرحم نے اس علاقے کو چھوڑنے سے پہلے خان کعبہ کا سارا خزانہ گلاف کعبہ اور قیمتی تلواریں زمزم کے کوئے میں ڈال دی مٹی سے کوئے کو بن کر کے زمین کو برابر کر دیا آب زمزم کا علاقہ پھر ویران ہو گیا حج کے دنوں میں وہ علاقہ عباد ہوتا لیکن آب زمزم کا قصہ یاد ماضی بن کر رہ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے چند سال پہلے آف صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو خواب میں بشارت ہوئی کوئی کہہ رہا تھا کہ تیبہ کو خودو حضرت عبد المطلب کو پتا نہیں تھا کہ تیبہ کیا ہے اگلی رات پھر خواب آیا کہا گیا برراہ کو خودو مگر وہ برراہ کو بھی نہیں جانتے تھے تیسری رات خواب میں آیا کہا گیا مکنوہ کو خودو مگر وہ مکنوہ کو بھی نہیں جانتے تھے چوتھی مرتبہ خواب میں ایک شخص نظر آیا اور کہا زمزم کو خودو آپ نے پوچھا زمزم کیا ہے جواب ملا زمزم وہ ہے جس کا پانی ختم نہ ہوگا نہ خوشک ہوگا حاجوں کو ہر طرح سیراف کرے گا نشانی اس کی یہ ہے کہ وہاں چوٹیوں کی بہت سی بلے ہیں اور ایک کوہ زمین کو کھوتا رہتا ہے اگلے دن صبح صبح عبد المطلب اپنے بیٹے حارس کے ساتھ اس جگہ پہنچے اور خدای شروع کر دی اہلِ قریش نے باپ بیٹے کو خدای سے روکا اور ان سے کہا کہ اس جگہ بتوں کے نام پر قربانی دی جاتی ہے یہ مقدس جگہ ہے عبد المطلب نے سنی انسنی کر دی اور خدای جاری رکھی مگر قریش نے باپ بیٹے کی کوئی مدد نہ کی تین دن کی انتق محنت کے بعد آخر گوہر مقصود ہاتھ آ ہی گیا عبد المطلب کھوتے اور حارس مٹی اٹھا کر باہر پھیکتے رہے زمزم کا کونہ نکل آیا اور عبد المطلب کے ہاتھ بے شمار خزانہ لگا جو بنو جرحم نے دفنا دیا تھا اب قریش کی آنکھیں بھی کھل گئیں وہ عبد المطلب کے پاس آئے اور کہنے لگے کونہ تو ہمارے باپ اسماعیل کا ہے اس خزانے میں ہمارا بھی تو حصہ بنتا ہے عبد المطلب نے صاف انکار کر دیا قریش والے بھی ڈلنے والے نہیں تھے انہوں نے لڑائی اور جھگڑے کی دھمکی دے دی لڑائی جھگڑے کے دوران یہ فیصلہ کیا گیا کہ کسی تانشمن سے اس کا فیصلہ کرائے جائے یہ تہہ ہوا کہ شام کے قبیلے بنو سعید اس کا فیصلہ کریں گے اور سب شام کے سفر پر روانہ ہوئے سب کے پاس پانی ختم ہونے لگا حالات اس قدر بگڑے لوگوں نے قبریں خودنا شروع کر دیا کہ جو مرے اس کو بادوالے دفنا دیں جائے جیسے عبد المطلب اٹنی پر سوار ہوئے تو اٹنی کے اٹنے پر وہاں سے شیرین پانی کا چشمہ جاری ہوا اور باقی قبیلے کے لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور کہا کہ عبد المطلب اللہ نے آپ کے حق میں فیصلہ دیا ہے اب آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ڈول پانی اس سے نکالا گیا جس کو آپ نے پی کر اس میں کلی کر دی آب زمزم آف صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پانی ہے اور آپ نے کہا کہ اس پانی میں ہر بیماری کی شفا ہے آب زمزم کا کوہ خانے کعبہ کے جنوب مشرق کے ایکیس میٹر کے فاصلے پر تیخانے میں واقع ہے اس کی گہرائی اٹھانوے فٹ ہے زمزم کوئے کو محفوظ بنانے کے لیے اس کے اردگرد ایک امارت بنائی گئی ہے مطاف کے وس میں یہ کئی منزلہ امارت ہے کوئے کے اطراف میں ایک جالی بھی لگائی گئی ہے اس کوئے کا ایک پرانا ڈول جس پر سن 1299 کی تاریخ تحریر ہے ہرمین شریفین اجائب گھر میں موجود ہے سن 1377 میں مطاف کی توصیق کے لیے زمزم کی امارت مسمار کر دی گئی تھی اور اس کی جگہ سہن مطاف میں ایک راستہ بنایا گیا تھا حالیہ توصیق میں یہ راستہ بھی ختم کر دیا گیا ہے زمزم کے کوئے کو سن 14 سوم شاہ خالد مرہوم کے حکم پر صاف کیا گیا تھا سن 2010 میں شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز نے زمزم کے پانی کو صاف اور محفوظ کرنے کے لیے سات سو میلین ڈالر کے منصوبے کی منظوری دی اس منصوبے کے تحت مزد حرم سے ساڑھے چار کلومیٹر دور زمزم کارخانہ قائم کیا گیا اس کارخانے میں زمزم کے پانی کو زخیرہ کیا جاتا ہے تیرہ ہزار چار سو پانچ مربع میٹر پر بنائی گئی اس امارت میں یومیہ دو لاک گیلن زمزم زخیرہ کیا جاتا ہے جس سے حرم مکی میں استعمال کیا جاتا ہے زمزم کے پانی کو ٹینکروں کی مدد سے مدینہ منورہ بھیجا جاتا ہے مزد احرام میں زمزم کے پانی کو تھنڈا رکھنے کا ماکول انتظام ہے پانی کو محفوظ بنانے کے لیے سات ہزار پوائنٹس بنائے گئے ہیں